روسی عبدوز کے کمانڈر کو مسلح شخص نے صبح صویر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا روس کی سرکاری خبر رسان ایجنسی ٹیس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ جنوبی شہر کرسنودار میں ایک روسی عبدوز کے کمانڈر اور فوج کی نقل و حرکت کے انچارج ڈپٹی چیف کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے ایجنسی کے مطابق اہلکار سٹینسلاو کو پیر کی صبح ایک بندوق بردار نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ مارننگ واک پر تھے اس قتل کا ایک فوجداری مقدمہ شروع کر دیا گیا ہے مقتول اہلکار روسی بلیک سی فلیٹ عبدوز کا کمانڈر بھی تھا جس کے بارے میں یوکرین کے مقامی آن لائن نیوز آؤٹلٹس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ یوکرائنی اہداف پر کل لبر کروز میزائل داغنے کا ذمہ دار تھا روسی وزارت دفاع کے مطابق کرسنوڈار ایک ڈیزل الیکٹرک عبدوز ہے جو بہرہ اسود کے بحری بیڑے کے لیے بنائی گئی ہے اور اسے ارسط ہی جہازوں اور عبدوزوں سے لڑنے بارودی سرنگیں بچھانے اور جاسوسی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے